اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے پرو ناؤنز کے مطالق پرو ناؤنز پارٹس آف سپیچ کا حصہ ہے یعنی جب انگلیش میں کوئی بات کی جاتی ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو مختلف قسم کے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے ان میں سے ہر لفظ کا کوئی نہ کوئی کام ہوتا ہے یا مقصد ہوتا ہے اور اسی کام کے مطابق اس کا نام ہوتا ہے تو چلیے مل کر پڑھتے ہیں کہ انگریزی بولچال اور تحریر میں پرو ناؤنز کا کیا کام ہوتا ہے پرو ناؤنز آر ورڈز دیکھ ٹیک دے پلیس آف اے ناؤن یعنی پرو ناؤنز وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ناؤنز کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور جیسے کہ ناؤن کہتے ہیں کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پرو ناؤنز وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اس اگزامپل کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں علی کلاس روم میں ہے وہ پڑھ رہا ہے تو سب سے پہلے جملے کا پہلا لفظ ہے علی یہ لفظ ہمیں کیا بتا رہا ہے اس کی مدد سے ہمیں پتا چل رہا ہے name of a person یعنی شخص کا نام تو اس طرح سے یہ کیا ہے یہ ہے ایک ناؤن اب دیکھتے ہیں دوسرے جملے کے پہلے لفظ کو یہ ہے لفظ لفظ ہی یعنی وہ اس کا مطلب ہے اس لفظ کا اشارہ ہے علی کی طرف یعنی لفظ ہی جو ہے یہ علی کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے ہم لفظ ہی کے مطالق کہہ سکتے ہیں used in place of a noun یعنی اسے ایک ناؤن کی جگہ استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے parts of speech کے مطابق یہ کہلائے جائے گا pronoun کیونکہ pronouns وہ الفاظ ہوتے ہیں جنہیں nouns کی جگہ استعمال کیا جاتا ہے اور pronouns کو nouns کی جگہ کیوں استعمال کیا جاتا ہے تاکہ ہمیں بار بار کسی بھی noun کو یعنی نام کو دہرانے کی ضرورت نہ پڑے کیونکہ ایسا کرنے سے کوفت بھی ہوتی ہے اور یہ پڑھنے یا سننے میں اچھا نہیں لگتا مثال کے طور پر اگر ہم اس طرح سے کہیں Ali is in the classroom Ali is reading Ali is happy وغیرہ تو بار بار لفظ Ali کو دہرانا عجیب سا محسوس ہو رہا ہے تو اس لیے ہم noun کو بار بار دہرانے کے بجائے اس کی جگہ استعمال کرتے ہیں pronoun جیسا کہ یہاں اس دوسرے جملے میں ہم نے pronoun he کا استعمال کیا کیونکہ لفظ he جو ہے یہ کسی بھی آدمی یا لڑکی کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے اگر لفظ Ali کی جگہ یہاں کسی لڑکی کا نام ہوتا جیسا کہ Sarah تو یہ جملہ ہو جاتا Sarah is in the classroom تو اب کی بار ہم pronoun he کی جگہ کیا استعمال کرتے he کی جگہ آ جاتا pronoun she اور یہ ہو جاتا she is reading کیونکہ she کا pronoun جو ہے وہ کسی بھی لڑکی یا خاتون کے متعلق بات کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اب ایک اور example دیکھتے ہیں Ali is reading a book it is very interesting یعنی Ali ایک کتاب پڑھ رہا ہے وہ بہت دلچسپ ہے تو اب آپ یہ بتائیے پہلے جملے میں لفظ book جو ہے یہ کیا ہے یہ ہے ایک name of a thing یعنی چیز کا نام تو اس طرح سے parts of speech کے مطابق اسے کیا کہیں گے یہ ہے ایک noun اور اب اس دوسرے جملے کے سب سے پہلے لفظ کو دیکھئے لفظ it یہ کیا ہے یعنی اس کا اشارہ کس لفظ کی طرف ہے اس کا اشارہ ہے لفظ book کی طرف it یعنی وہ it is very interesting وہ بہت دلچسپ ہے مطلب یہ ہوا کہ وہ کتاب بہت دلچسپ ہے یعنی بجائی یہ کہنے کہ ali is reading a book book is very interesting ہم کہہ رہے ہیں ali is reading a book it is very interesting اس کا مطلب یہ ہوا لفظ it کو ہم نے استعمال کیا ہے لفظ book کی جگہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لفظ it is used in place of a noun یعنی اسے ایک noun کی جگہ استعمال کیا گیا ہے تو اس طرح سے parts of speech کے مطابق اسے کیا کہا جائے گا یہ ہے ایک pronoun جیسے کہ اس سے پچھلی example میں ہم نے دیکھا تھا لفظ he ایک ایسا pronoun ہے جسے کسی لڑکے یا آدمی کے مطالق بات کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے لفظ it جو ہے یہ استعمال کیا جاتا ہے کسی بھی بے جان چیز یا پھر جانور وغیرہ کے مطالق بات کرنے کے لئے یعنی ان کے ناموں کی جگہ لفظ it کا استعمال کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں ایک اور example Ali gave the book to me یعنی Ali نے وہ کتاب مجھے دی تو اس جملے میں لفظ me یا مجھے جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے اس شخص کے نام کی جگہ جسے Ali نے کتاب دی یعنی وہ شخص جو کہ اس جملے کو ادا کر رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ مجھے Ali نے کتاب دی اور وہ اپنے نام کی جگہ لفظ استعمال کر رہا ہے me یعنی مجھے اس کا مطلب ہے لفظ me جو ہے it is used in place of a noun یعنی اسے ایک noun کی جگہ استعمال کیا گیا ہے لہٰذا لفظ me کیا ہے یہ بھی ہے ایک pronoun تو اسی طرح سے لفظ i you they he him وغیرہ بھی یہ کہلائے جائیں گے pronouns اب اس اگلی اگزامپل کو مل کر پڑھتے ہیں is it his book یعنی کیا یہ اس کی کتاب ہے تو اس جملے میں لفظ his جو ہے اس کا اشارہ کس کی طرف ہے پچھلی اگزامپل کے مطابق دیکھتے ہیں تو اس کا اشارہ ہے علی کی طرف is it his book یعنی is it علی's book تو یہاں بھی لفظ his جو ہے یہ استعمال ہو رہا ہے ایک noun کی جگہ used in place of a noun یعنی اسے ایک noun کی جگہ استعمال کیا گیا ہے لہٰذا یہ کیا ہے یہ بھی ایک pronoun ہے اور یہاں یہ ملکیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے یعنی اس کی اس کی کتاب کیا یہ اس کی کتاب ہے تو اب اس سوال کے جواب میں کہا جا رہا ہے no it is mine یعنی نہیں یہ میری ہے تو اب یہ لفظ mine یعنی میری اس لفظ کا اشارہ کس کی طرف ہے اس شخص کی طرف جو یہ جملہ کہہ رہا ہے یعنی لفظ mine جو ہے یہ اس شخص کے نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے تو چونکہ یہ ایک نام کی جگہ استعمال کیا گیا ہے اس لئے سے pronoun کہیں گے اس طرح سے اسی طرح کے جو دوسرے الفاظ ہیں جیسے my hours there وغیرہ جنہیں اس کی میری ہماری یا ان کی وغیرہ کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے تو یہ الفاظ بھی pronoun کے طور پر استعمال ہوتے ہیں اور ان کے استعمال سے ہمیں یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بار بار ناموں کو دھرانے کی کوفت سے بچ جاتے ہیں تو اب آپ pronoun کے مطالق اچھی طرح سے سیکھنے کیلئے اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھئے